ان سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مولیکیوز کلر فل کیوں نظر آتے ہیں سپیشلی آگینک مولیکیوز کونجوگیشن کی وجہ سے کلر فل کیوں نظر آنا شروع ہوجاتے ہیں ٹرانزیشن میٹلز کے اندر ہم اوبزورب کرتے ہیں کہ بہت سارے ٹرانزیشن میٹلز جیسے کوپر کی کمپاؤنڈ بلو کلر کے ہیں یا فیرک اور فیرس کی کمپاؤنڈ براؤن یا گرین کلر کے ہیں یا نکل کی کمپاؤنڈ کا کلر ہے ٹرانزیشن میٹلز میں کلر ڈی ڈی ٹرانزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی ڈی آربیٹلز ویکنٹ ہیں ایک دوسرے سے نزدیک تو پہلے فلنگ ڈی آربیٹل کی بجائے ایس آربیٹل میں ہوگی اور پھر نوملی ڈی آربیٹل میں الیکٹرانز جائیں گے تو ٹرانزیشنز ڈی ڈی آربیٹل میں ریلیٹیبلی آسان ہوتی ہیں اس لئے مولیکیول اکثر کلرڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ایمن افور کا سالٹ والٹ کلر کا ہے یا پوٹاشن ڈائیکرومیٹ کا سالٹ ییلو کلر کا ہے اس کے مقابلے میں جو اگینک مولیکیوز ہیں ان میں کانجوگیشن کی وجہ سے کلر آتے ہیں وہاں پہ ڈی ڈی ٹرانزیشنز نہیں ہوتی وہاں ہم نے جو پچھلی سلائیڈز میں ڈسکس کیا تھا کہ یا تو پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہوں گی یا اینڈ ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہوں گی اور یہ پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز اگر کانجوگیشن بڑھتی چلی جائے تو ریلیٹیبلی آسان ہو جائے گی اگر ایک لوکلائزڈ ڈبل بانڈ ہے یعنی سمپل الکین تو اس میں ہائیسٹ اکوپائیڈ مولیکر آبیٹل جیسے ہومو کہہ رہے ہیں یہ بانڈنگ مولیکر آبیٹل ہے پائی کا دونوں الیکٹرونزی کے اندر موجود ہیں اور لویسٹ ان اکوپائیڈ مولیکر آبیٹل ایمٹی ہے یعنی پائی سٹار اس میں کوئی الیکٹرون نہیں ہے ان کے درمیان ٹرانزیشن کروانے کے لیے ون سیونٹی ون نینومیٹر کی لائٹ کی ضرورت ہے جو ویکیوم یوی ریجن سے تو حاصل ہو سکتی ہے نومل یوی ریجن ون نائنٹی نانومیٹر سے اباو شروع ہوتا ہے لیکن اگر یہی ڈبل بانڈ ایک اور ڈبل بانڈ کے ساتھ کانجیگیشن میں آ جائے یعنی ایک ڈبل بانڈ سنگل بانڈ کے فاصلے پر ایک اور ڈبل بانڈ کے ساتھ ہو اس کے پی آربیٹلز اور ان کے پی آربیٹلز ایک دوسرے کے نزدیک ہیں تو یہ آپ اس میں انٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مزید ڈسوسیٹ ہو کر دونوں پائی آربیٹل بانڈنگ آربیٹلز مزید سب ڈیوائیڈ ہو کر دو اور آربیٹل میں تقسیم ہو جاتے ہیں ہم نے اس چیز کو یقیناً مالکر آربیٹل تھیوری میں ڈسوس کیا ہوگا کہ جب دو آربیٹلز ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے دو ہی آربیٹلز بنتے ہیں دونوں بانڈنگ مالکر آربیٹل کے ملنے سے دو اور نئے بانڈنگ مالکر آربیٹل بن رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی ڈسوس کیا کہ ان میں سے ایک نسبتاً لو انرجی پر اور ایک نسبتاً ہائر انرجی پر ہوگا اب وہ ہائیسٹ اکوپائیڈ مالکر آربیٹل جس میں الیکٹرونز ہیں وہ یہ پائی ٹو ہے اسی طرح پائی سٹار جب ایک دوسرے کے ساتھ کونجوگیشن میں آئیں گے صرف ایک سنگل بانڈ کے فاصلے پر تو وہ بھی اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں گے اور ایک لو انرجی پر اور ایک ہائی انرجی پر مالکر آربیٹل ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اب ہمارا لویسٹ انکوپائیڈ مالکر آربیٹل وہ پائی تھری ہے اور ہم ابزور کر سکتے ہیں کہ پائی ٹو سے پائی تھری میں جانا پائی سے پائی سٹار میں جانے یعنی اس ویف کی نزبت زیادہ آسان ہو گیا ہے اگر یہاں ون سیونٹی ون نینو میٹر کی ضرورت تھی تو اب کونجوگیشن کے بعد اس ڈبل بانڈ کو ایک سائٹ کرنے کے لیے صرف ٹو سیونٹین نینو میٹر کی ضرورت ہوگی اگر یہ کونجوگیشن اضافہ ہوتا رہے دو ڈبل بانڈ کے بعد ایک اور ڈبل بانڈ کونجوگیشن میں آ جائے یا پھر ایک اور ڈبل بانڈ تو ہر ایک ایک سینڈڈ کونجوگیشن کے ساتھ ہمیں تیس سے چالیس نینو میٹر کا اضافہ ملتا رہے گا ٹو سیونٹین، ٹو ففٹی تھری، ٹو نائنٹی اس طرح سے یہ اضافہ ہوتا رہے گا اور کونجوگیشن اگر بہت زیادہ ہوگی تو مولیکیول کلر فل نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے وائٹمین اے کے مولیکیولز یا اکثر پلانٹ میں سے نکلنے والے ایکسٹریکٹ جو ہمیں کلر فل ملتے ہیں تو ان کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اس طرح کی اوگینک مولیکیول میں اس طرح کی کونجوگیشن پائی جاتی ہے جب وائٹ لائٹ کسی مولیکیول کے ساتھ انٹریک کرتی ہے تو وہ ساری کی ساری اس میں سے پاس ہو کر ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھ تک نہیں پہنچتی نوملی کچھ لائٹ ابزورب ہو جاتی ہے اور کچھ لائٹ ابزورب اتنی لائٹ ہوگی جو اس کے مولیکیول کی ایکسٹریکٹیشن کے لیے یا الیکٹرونک ٹرانزیشن کے لیے ضروری ہوگی اور باقی وائٹ لائٹ کا پورشن وہ ریفلیکٹ ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو جو کلر ابزورب کرتے ہیں نوملی وہ کلر ابزورب نہیں ہو رہا ہوتا جیسے ہم نے یہاں اس سکیچ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اگر والٹ کلر ابزورب ہو رہا ہے تو نوملی یلو گرین کلر امیٹ ہو رہا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ریڈ کلر ابزورب ہو رہا ہے تو بلو گرین کلر امیٹ ہو رہا ہے اگر ہم پھر ویبگر کو یاد کریں والٹ انڈیگو بلو گرین یلو آرنج یعنی اگر ہائر ویبلنڈ کی لائٹ ریڈ یہ ابزورب ہو رہی ہے تو لو انرجی کی لائٹ یا لو ویبلنڈ کی لائٹ امیٹ ہو گی یہ ابزورب ریڈیشن کی اسی طرح سے کہ ریڈ ہے تو تقریباً سکس زیرو فائی سیون فیٹی نانو میٹر کی لائٹ امیٹ ہو رہی ہے اگر ویبلنڈ کلر ابزورب ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے فور ہنڈر سے فور تھرڈی فائی نانو میٹر کی لائٹ امیٹ ہو رہی ہے اور جو لائٹ امیٹ ہو رہی ہے وہ ویس ورسا زیادہ ریڈیشن کی لائٹ امیٹ ہو گی تو کم کی امیٹ ہو گی اس فنومنہ کو ہم کمپلیمنٹری کلرز کہتے ہیں پچھلی سلائیڈ کے ٹائٹل بھی اس لئے یہ تھا کمپلیمنٹری کلر جو ایکچول کلر ابزورب ہو رہا ہے اس کا کمپلیمنٹری کلر ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں اسی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وائٹ لائٹ جب بھی کسی سیمپل کے ساتھ انٹریک کرے گی تو ریفلیکٹ ہو گی یا اس میں ابزورب ہو جائے گی ابزورپشن کے بعد ریفلیکشن ہونے والی لائٹ جو اس میں سے امیٹ ہو کے واپس آ رہی ہے ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہے اسے ہم کمپلیمنٹری کلرز کہتے ہیں اور ہماری آنکھ میں وہ کمپلیمنٹری کلرز اپنا ایمیج کریٹ کرتے ہیں